اسلام علیکم پاکستان ایکانومی ووچ میں خوش آمدید ناظرین میں ہوں عمران زلطان اور آپ اس وقت ہم بات کریں گے آئی ایم ایف پروگرام جو کہ کل آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے منظوری دے دی چھ ارب ڈالر کیا قرضہ جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سٹھ سال میں یہ آئی ایم ایف کا بائیس وہاں پروگرام ہوگا جس میں پاکستان اس وقت داخل ہوا ہے اور ہر پروگرام کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط اصلاحات کے حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے لیکن ہماری تاریخ رہی کہ ہم نے جب بوقت ضرورت تو ہے اس پروگرام کو اپنے استعمال کیا اور جیسی ہماری ضرورت پوری ہوئی اس وقت جو بھی اصلاحاتی عمل تھا اس کو ہم نے اب تو مارک نہیں گئے جو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ایکانومی کو ڈسپلن کریں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ایکانومی کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آئیں اصلاحاتی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بدقسمتی رہی کہ پولیٹیکل ڈیسیشنز جو ہیں وہ ہاوی آئے اور پولیٹیکل ہم نے کمپرومائز کیا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کوٹا ہے دو سو دس فیصد اس کے حساب سے پاکستان کو یہ اس وقت لون مل رہا ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ فوری طور پر پاکستان کو ایک ارب ڈالر جو ہیں ان کی ادائیگی کی جائے گی جبکہ اس سے پہلے پاکستان نے جو ریکویسٹ کی تھی وہ دو سے ڈھائی ارب ڈالر کی ریکویسٹ کی تھی آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ بقیہ جو پانچ ارب ڈالر ہیں یہ ٹوٹل پاکستان جو ہے وہ انتالیس مہینوں کا ہے 39 منس کا ہے اور اس میں بڑے سخت چیک انڈ بیلنس ہیں آئی ایم ایف چار سہمائی یعنی کوٹرلی اور چار ششمائی یعنی سامی انول جو ہے اس کا جائزہ لے گا ریپورٹس کے اوپر اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر وقار مسود صاحب فرما چکے ہیں پروگرام میں کہ ہر چار مہینے بعد یعنی ہر کوارٹر میں جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم اس پروگرام میں رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے اپنے پینل صاحب کا تعریف کرا سا چلوں کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد رزوی صاحب اسد رزوی صاحب سی ای او ہیں کرنسی مارکٹس اسوسییٹس کے رزوی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اسلام آبار اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسود خان صاحب مہر مواشیات اور سابق سیکیٹری فائننس اور کراچی اسٹوڈیو میں ہی کچھ دیر میں ہمیں محمد سہیل سی او ٹاپ لائن سیکریٹیز بھی جوائن کریں گے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں بائیسوہ پروگرام اکسٹھ سال کی پاکستان اور آئی ایم ایف ہسٹری کا یہ فرمائیے گا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نو پروگرام جو ہیں پاکستان نے وہ ای ایف ایف یعنی ایکسٹینڈ فنڈ فیسلیٹی کے اویل کیا ای ایم ایف کے اور بارہ پروگرام جو ہیں ایس بی اے یعنی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تو بنیادی طور پر اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اور ایکسٹینڈ فنڈ فیسلیٹی میں فرق کیا ہے بہت شکریہ عمران صاحب دیکھیں دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ ایک قلیل مدت کا ہے اور دوسرا جو ہے طویل مدت کا ہے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اسٹینڈ بائی ہوتا ہے وہ دس مہینے کا بھی ہم نے کیا ہے اور دو ہزار آٹھ میں جو پروگرام کیا وہ بائیس مہینے کا تھا تو یہ اس کی نویت پہ اس کا انحصار ہے کہ کیسی ضرورت ہے اور کتنی دیر کے اندر وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے یہ بات بھی اہم ہے کہ جو سٹینڈ بائی کا ریٹ آف مارک اپ ہوتا ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے اندر ای 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 کے اندر وہ نسبتر کم ہوتا ہے ساتھ ہی ایک بڑا جہری فرق جو ہے ان دونوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جو سٹینڈ بائی ہوتا ہے اس میں ایڈیسمنٹ جو ہے جیسا ہم پروپر ایڈیسمنٹ کہتے ہیں اور وہ پرفارمنس کرائیٹیریہ ہوتا ہے وہ بڑا ریپیڈ ہوتا ہے بلکل فاس پیس ہوتا ہے اور اس میں ریفارمز جو ہیں بڑی مختصر سی رکھی جاتی ہیں اس کے برخلاف جو ای 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 کے اندر جو میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے ایکنومک پرفارمنس کرائیٹیریہ بنایا جاتا ہے وہ تین سالوں تک محیط ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اس کے اسٹرکچرل ایڈجسمنٹ کا بڑا رچ پروگرام ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے جب تفصیلات آئیں گی ایک دن کے اندر ہمارے پاس کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہوگا اس بات پر کہ اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی جائیں وہ دیکھیں گے کن کن علاقوں میں ہیں ٹھیک ایک چیز اور سر کہ اس سے پہلے نورکہ کے عموماً آئی میں جو ہے وہ کوارٹرلی ریویو کی طرف جاتا ہے اس مطلب کوارٹرلی کے ساتھ فور کوارٹرز ریویو اور اس کے ساتھ ساتھ فور سمی انول بھی ہیں تو کیا اس سے یہ مطلب عقص کیا جائے کہ جو چیک ان بیلنس ہے وہ زیادہ سخت ہوگا نہیں یہ میرے خال میں آسانی ہے پہلے سال کے اندر نسبتاً سخت نگرانی ہے کہ سیماہیوں کے اندر چار سیماہیوں دیکھی جائیں گی اور آخری دو سال کے اندر جو ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے اور جیسا آپ نے کہا ششماہیوں میں چار ششماہیوں میں دو سال پورے ہوں گے تو یہ تو نسبتاً ہم پہ تھوڑا سا آسان ہمارے لیے کر دیا گیا ہے آچھا یہ چیز آسان ہوئی اسد رضی صاحب طرح سے مارکٹ نے دیکھا کیونکہ ایک جو فیر آف ان نون اس سے پہلے بہت زیادہ تھا پھر ایک جو غیر یقینی کسی کیفیت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے میں مدد ملے گی اس پروگرام کے فائنل ہونے تک کیونکہ شرائط تو بہت سخت ہیں لیکن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہوں گی ہم انہیں پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان پروگرام کے نجی سے بہت پانی بہا ہے اس چکر میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یاد رہا ہے میں کیوں جو اتنی باتیں ہوئی پہلے چلے جانا چاہیے تھا بعد میں اس سے میرا خواہد سب کوئی ایسا ہے سچ فرق نہیں پڑا بلکہ نہیں پڑا بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ اس وقت بہتر سیچویشن میں ہیں چونکہ آپ نے فنڈ جنریٹ کر لیے اس دوران جو ہے چائنہ سے اور چائنہ سے اتخار آپ لے ہی رہتے ہیں سعودہ اربیہ سے اور یو ای سے اور اب قطر نے بھی آپ کو آ کے دے دیا اس وقت شاید جاتے ہیں پہلے چلے جاتے ہیں تو شاید اس چیز میں آپ کو دشواری ہوتی تو یہ اگر دیکھا جائے تو ایک سرہ سے بہتری ہوئی ہے بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر تاخیر سے گئے ہیں دیکھیں تاخیر سے جانے میں تو یہ ہے کہ جو آپ کی ایکنومک کنڈیشن تھی اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہونی تھی وہ تو وہی کہ وہی رہنی چاہیے تھی اور آئی ایم ایف کا یہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف اپنے اس میں کوئی آپ کو کوئی مرات یا کوئی چینجز ایسی نہیں دے گا اس کی بھی جو کنڈیشن جو ایس پر جو وہ ہے ہوتی ہے وہ اکارڈنگلی مطلب کی ویسے ہی رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مارکٹ کا جہاں تک تعلق ہے ہاں مارکٹ کافی عرصے تک یہ ویٹ کرتی رہے اس میں یہ ہے کہ اب ہو جانے سے ظاہر سے بات ہے سٹیبلیٹی آ جائے گی کہ آپ کو ایک سم کا پتہ کل گیا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ جیسے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کافی سائٹسفائیڈ تھے کہ بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہو گئیں اور انہوں نے ایکسچینج ریٹ اور آپ کے اس کے طرف بڑا کلیر کٹ آپ کا جو پولیسی ریٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا آپ کو ایک ہنٹ کرا دیا کہ اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ کرنا پڑے گا اور انہوں نے تیرہ پرسن جیسے انفلیشن ریٹ بھی آپ نے دیکھا مطلب ایک اپ فرنٹ پر ہم بہت چیزیں کر چکے ہیں کہ ایک کلیور انڈیکیشن ڈیریکشن اس وقت مارکٹ کو ملی بھی ہے بالکل ایکزیکلی تو اب یہ کی ایک یہ کی ایک تو یہ تیع ہو گیا لیکن اس کے بعد جب تیرہ پرسن انہوں نے دیکھیں انفلیشن رکھا یعنی کہ یہ ایک چیز تو تیع ہے کہ بھائی یہ کاؤس پر انفلیشن یعنی کہ جو آپ قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں جو ٹیسٹ کے ایمپیکٹ یہ سارے جو ایمپیکٹ آتا جائے گا یہ اس سے اور انفلیشن فردر جو ہے وہ کیا کہتے ہو سیرائیز ہوگا حالانکہ آپ دیکھئے کہ جو آپ کا کلوز ہوا ہے لاز فسکل یر کہتا ہے شور تھا سیون پوئنٹ تری فائف پہ اور آپ نے اگر دیکھیا آپ نے اپنے کہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ اور پالیسی ریٹ آپ کو کہاں چلا گیا ہے تو وہ آپ نے پہلے تیاری کی لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ابھی کافی گنجائش ہے اور میرے خیال سے پالیسی ریٹ ہائی جو ہے وہ ہم اور دیکھ رہے ہیں چلے اس کے اوپر آجاتے ہیں لکٹ صاحب بنیادی اور ظاہرے کے ڈیفرنس آف اپینین ہر کسی کا ہے اور مارکٹ میں مختلف جگہوں سے مختلف جو ہے وہ آوازیں ہیں آپ ایک بار پھر ذرا اعادہ کیجئے گا کہ اس سے پہلے جو باتیں رہیں میں چاہوں گا کہ کیونکہ ایک ہی اپینین اصد رزوی کا اس وقت ساندھی آیا کہ پہلے اگر چلے جاتے اور اب اگر گئے تو آج چاہ تھوڑا بہتر ہے آپ کیا ویو رکھتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم پہلے پروگرام میں چلے جاتے تو کیا آج نتائج تھوڑے مختلف ہو سکتے تھے میرے خان میں تو آپ گفتگو کو لے کے چلیں اور زیادہ تعمیری گفتگو کیلئے کیونکہ اب یہ تو ماضی کی ایک بات ہو گئی اور اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا شاہی ہے ہم ذرا سا گفتگو رکھیں اس بات کے اوپر کہ اب یہ پروگرام ہو گیا ہے اور اس سے فوری توقعات کیا بابستہ ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ کہیں بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے تو اس سے جو کم از کم توقع ہوتی ہے وہ استحقام کے بحالی کی ہوتی ہے ایک استحقام کیونکہ دیکھیں آپ کا میکرو ایکنومک فریم ورک بگڑا با تھا آپ کا انٹرسٹ ریٹ آوٹ آف آرڈر تھا آپ کا ایکشینج ریٹ آوٹ آف آرڈر تھا آپ کے جو ٹیکس کلیکشنز فسکل ڈیفیسٹ وہ سب جو ہیں بکھرے ہوئے تھے اب آپ نے اس پروگرام کے مطابق کچھ فیصلے کر لیے لوگوں کے سامنے آگئے اور کم یا بیش چلیے وہ ہو گئے تو اب یہ جو ایکنومک ایجنٹس ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ مطمئن ہیں ان کا اعتماد بڑھ گیا ہے اور اب انہیں سمجھ میں آگئی کہ جناب پاکستان کے لیے ایک سمت متعین ہو گئی ہے آئیم ایف کے پروگرام کے آنے کے بعد اور اس راہ پہ جو ہے ملک آگے چلے گا اور یہ تبقہ ہونی چاہیے مجھے بھی یہ تبقہ ہے اور بہترین میری نیک تمنائیں اس کے ساتھ کہ ہمیں اب پیچھے ملکے نہ دیکھنا ہو اچھا ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور بات ارس کرتا چلا جاؤں اور یہ بڑی اہم ہے کہ دیکھیں ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آئیم ایف کا پروگرام کامیاب ہوتا ہے آئیم ایف کا پروگرام ناکام بھی ہوتا ہے اور ناکامی کی وجوہات اپنی طرف سے پورے ایکشن نہ کرنے کا بھی ہوتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ چیزیں اتنی بگڑی بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے کام بھی کریں تب بھی اس کے متوقع نتائج آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہوتے ہمارے سامنے ہے کہ ایجپٹ کے اندر بھی اور ارجنٹینہ کے اندر بھی ابھی تک استحکام نہیں آیا ہے ابھی تک کرنسی کا ٹھہراو نہیں آیا ہے ابھی تک ایگریگیٹ ڈیمنڈ جو ہے وہ مشکل میں ہے اور پھر قریب آ رہا ہے کہ قیادت بدلے وہاں پر اور کم از کم ارجنٹینہ کے اندر مصر میں تو قیادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر سیاسی محرکات بیش میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں استحکام کو بحال کرنے میں پھر ہمیں خطرات لاحق ہوں گے اور مطلب یہ کہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی معاشی تاریخ اس حوالے سے ہماری یہاں کیا ایک جو پولٹیکلی کمپرمائزز زیادہ ہوئے معاشی اتنے بڑے بڑے پرنسپلز کے اوپر اتنے بڑے بڑے اصولوں کے اوپر پچھلے بائیس پروگرام میں سیاست ہماری یہاں بہت زیادہ آڑے آئی اس سے پہلے عمران صاحب دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پروگرام زیادہ تر پورے نہیں کیے موٹے موٹے پروگرام گنے نا اکیس اکیس کہتے ہیں ہم اکیس اکیس کوئی پروگرام نہیں ہوئے پروگرام شروع ہوئے ہیں اٹھاسی سے اور اب تک اور یہ بہت ہوئے تو چھے سات آٹھ سے زیادہ نہیں ہیں وہ جو ہم لونز دیکھیں نا ایک پروگرام کے اندر ایک سٹینڈ بائی بھی ہوتا ہے ایک ای 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 بھی ہوتا ہے تو وہ گڑڈ وڈ ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے ہم نے لون لیے میں ایک ایک پروگرام ہوتا ہے تو میرا کاؤنٹ بلکل مختلف ہے آپ لوگوں سے جو آپ اکیس اور بائیس گنتے ہیں ہمارے پروگرام زیادہ تر جو ہے ہم ایک ٹرانچ کنٹری جو نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین آئن تک تو ہماری شورت یہ تھی کہ ہم پہلی ٹرانچ لے کے بھاگ جاتے وہاں پر جو آپ نے بات کہی ہے وہی درست آتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر ہماری جو قیادت ہے وہ تھوڑا سے چلنے کے بعد اس کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اب میں یہ زیادہ جو ہے سیاسی قیمت ادا نہیں کر سکتا اچھا پھر ہمارے ہاں پروگرام کمپلیٹ ہوئے ہیں دیکھیں پارشلی کمپلیٹ پی آر جی ایف تھا جو شوکت ترین شوکت عزیز صاحب اپنے مشرف صاحب اور شوکت عزیز کا پروگرام تھا اور وہ جو ہے اس کے بعد آپ نے جب یعنی کہ صحت مند ہو گئے تو پھر آپ جو ہے بدپرہیزی کی طرف چلے گا یہ والی بات کی اس کے بعد جو دو ہزار آٹھ کا شوکت ترین صاحب نے پروگرام کیا وہ پروگرام تو بیچ میں رہ گیا جب وہ جی ایس ٹی کا مرحلہ آیا اور حکومت کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسمبلی میں وہ طاقت نہیں رہی تو اس وجہ سے وہ جی ایس ٹی کا لاؤ منظور نہیں کر سکے اور یوں پروگرام ختم ہو گیا اب یہ حال میں جو تین سال میں ہم نے پروگرام کیا تیرہ سے سولہ تک اس کے ختم ہونے کے بعد ہی سارے بندھن جو باندھے تھے پروگرام کے اندر وہ سب کھول دی اور دو سال سے کم عرصے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو وہی سے پہنچا دیا جہاں دوہزار تیرہ میں سفر شروع کیا تھا تو یہ کچھ بلکل معمولی سی تاریخ ہے ایک کیپسول میں نے کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہے رزوی صاحب آپ کیا کہہ دیں کہ پولٹیکلی کمپرومائسز ہوتے ہیں اس مرتبہ تو جو اقدامات ہیں جو اصلاحات جو ریفارمز ہیں وہ چاہے ایف بی آر کی سائٹ پہ ہوں اور دوسری سائٹ پہ ہوں بہت سخت ہیں اس میں پولٹیکل کیپٹل جو ہے وہ پارٹی کا اور ادر دن پارٹی اکراؤس دو بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کراچی میں کار ڈیلرز ہیں یا پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل والے ہیں یہ سب جو ہیں پریشانی میں ہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مارکٹ سے کیا ایمپریشن کیا مل رہا ہے اس وقت دیکھے براد یہ جو سارا جو سلسلہ ہے بیسیکلی جو ایمفیسس ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھئے پوری گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن اور اکانومی کی طرف ہے اور یہ بہت اس کی اشید ضرورت تھی اس لیے یہ ضرورت تھی یہ مطلب ڈاکٹ صاحب نے فسکل والی سائٹ بہترین طریقے سے سمجھا دیا اب اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب یہ یہ آنا نہیں چاہ رہے ہیں اب آنا یوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی اندر اس کے اندر اس میں مختلف وجوہات ہیں کہ بھئی جیسے شبرزی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر آئیے تو آپ کے بعد جنوین پیسے ہونا چاہیے اس کو آکے آپ بتائیے کہ سورس آف ہنڈ کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے دو تیر دس ایمنسٹری کے پروگرام آپ نے کر لیے اور آپ کو اسی تقریباً آراؤنڈ اسی قریہ وہ اس میں پچیز ہار زیادہ ہو جائیں اوورال جو ہے موڈ میرا خیال سے ابھی بھی لوگ ڈرے سہمیں گھبرائے ہوئے ہیں ان دی سینس کی کلیارٹی ہے نئی لوگوں کو اور وہ اتمنان اس لئے نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرنا مطلب کوئی سمعراد یہ ہے کہ براؤڈرز میں میں بات کر رہا ہوں جیسے ہم نے گاڑی والے ریال اسٹیٹ والے ان لوگوں کی بات کی یہ تو ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ بھئی وجہ اس کی وجوہات کیا ہیں چونکہ وہ پہلے جا آپ دیکھیں لوگ سٹوک مارکٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوتے جو پیسے لگتے تھے اب وہ بعد میں ریال اسٹیٹ کی طرف گراجوالی ظاہر سے باتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں وقت اتنا آسان نہیں ہے اور وہ ڈاکس آپ کو کہنا صحیح ہے کہ اب آپ کو ایک کنٹونیشن چاہیے اس کا اور اس کے لئے مجھے جو کانفیڈنس نہیں مجھے اہم بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ سٹرکچر ریفارم کی طرف جو ہے آپ کا فوکس رہے اور پس تو کنٹونیشن ہو چاہیے وہ کیا کہا انہوں نے یہ کہنا بریک ڈاؤن جو آ رہا ہے اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ بہشت جو ہے وہ بہت برے صورت میں تھی اور اس کو صحیح کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پراملسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کڑوا کھونٹ ہے پینا چاہیے اور اس کے اوپر لب بیک بھی کہہ رہی ہے قوم لیکن جب یہ باتیں گورنمنٹ کورنر سے کہی جاتی ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈالر روپی پیریٹی کے حوالے سے ان کے کہنے پہ ہم بجلی مہنگی نہیں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ ہم گیاس مہنگی نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ پھر آئیت ہی پھر کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں پھر کیا چیز ہے تو جب آپ کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی بڑی کلیریٹی نہیں ہونی چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ کلیریٹی ہونی چاہیے باتوں میں عمران صاحب مطلب آپ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے جو ہے وہ کرسکھو آئے تھے اور انہوں نے اس کی حالت کو دیکھ کر مجھ پہ اعتراض کیا ہے تو میں یعنی ایک کام آپ پر فرض تھا آپ کو کرنا چاہیے تھا چلیں آپ نے مطلب مجبوراں کر دیا کہ اب آپ کو فنڈ کا پرگرام چاہیے تھا لیکن اب فنڈ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے آپ نا یہ تو آپ کے کرنے کی چیز ہے یہ آپ نے بگاڑ پیدا کیا تھا آپ اس کی اس بگاڑ کو جو ہے درست کر رہے ہیں اس میں فنڈ کا نام لے کے بدنام کر کے اس سے کیا حاصل ہوگا یہ دیکھیں سیاست کھیلی جاتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ابھی آپ کے سامنے ایک آدھ دن کے اندر میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فیننشل پالیسیز آپ کے سامنے آئے گا جو وہ اس ایلو آئی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے لیٹر آف انٹینڈ کے ساتھ لیٹر آف انٹینڈ جو ہے آپ بھیج رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کو اچھا جی ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں اور اس پرچے کے اندر ہم نے لکھ دیا کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں تفصیل سے آپ نے لکھاوا ہے کہ دیکھیں جی ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر کے اندر فلاں دیوار گر رہی ہے اور فلاں جگہ نلکہ بہ رہا ہے اور یہاں سے جو ہے سیوریج لائن نہیں جاری میں نے ان سب کا انتظام کیا ہے اور ان کی میں اسی طریقے سے مرمت کروں گا آپ ذرا سا جو ہے مجھے جو پیشوں کی ضرورت ہوگی اس کام کے لیے وہ مہیا کر دیں تو وہ کہیں گے ہاں بھئی بالکل ٹھیک ہے یہ بڑا موثر کام کریں گے آپ اس سے گھر ٹھیک ہو جائے گا آپ کا اور اس میں جو ہے مزید گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ آپ جو ہے اور لوگوں کو بھی رکھ سکیں یا مزید تعمیر کر سکیں یہ کہانی ہے ساری کی ساری ٹھیک تو ہم کیوں مطلب آئی ایم ایف کو ظاہر ہے کہ جو ہمارے کرنے کے کام تھے ہم وہ نہیں کر پا رہے اور بلیم گیم ہم پھر دوسروں پہ اور اس کے اوپر سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت احسد رزوی اور ڈاکٹر وقار مسود صاحب پروگرام میں موجود ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد موضوع کو مزید آگے بکھا ویلکم بیک ناظرین کراچی سٹوڈیو میں محمد سوہیل سی او ٹاپ لائن سیکرٹیز بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل صاحب ایک انسٹینٹی غیر یقینی کسی جو صورتحال تھی وہ شاید اب ختم ہونی چاہیے مزید جو تفصیلات اس پروگرام کے ڈیٹیلز کے حوالے سے آئیں گی وہ بھی کلیر ہو جائیں گے جو تف پریار میجرز لیے گئے ظاہر ہے کہ اس پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا آپ کی پرائیسز گیس پرائیسز اور الیکٹریسٹی پرائیسز جو ہے وہ بڑھیں پھر ہائیر انٹریسٹ ریٹ سینیریو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جب اب ایک کلیر ڈیریکشن بھی ملیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا آوازی ہیں اس وقت دیکھیں آپ نے جو بتایا economic uncertainty ختم ہوئی ہے یہ کافی حد تک تو درست ہے مگر ایک اور بھی uncertainty ہے وہ ختم نہیں ہوئی جس کو ہم non-economic uncertainty کہتے ہیں تو investor ہوتا ہے چاہے وہ stock market کا ہے چاہے وہ اس کو factory لگانی ہے چاہے اس کو import کرنا ہے export کرنا ہے اس کی جو نفسیات ہیں وہ فیصلہ کرنے میں اس کو مدد کرتی ہے economic uncertainty gradually come ہو رہی ہے ایک سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی ایک سال تک بہت زیادہ uncertainty ہوگی مگر جو non-economic factors ہیں جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں ایک بڑا shift آیا ہے documentation derive کا اس کی ایک uncertainty ہے موجود دوسری جانب یہ پچھلے کوئی چھے آٹھ ماہ سے جب سے یہ anti-corruption drive شروع ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ government sector میں تو کام بالکل ہی بند ہو گیا ہے آج رویٹرز بھی لکھ رہا ہے آج رویٹرز نے بھی go slow policy پہ بات کیے پلس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں جہاں پر government سے link بنتا ہے جسے IPP سیکٹر میں آپ نے سنا ہوگا ایک اچھی کمپنی کے CFO کو پکڑ لیا گیا ہے تو وہاں بھی کام slow ہو گیا ہے تو یہ جو دو تین چیزیں ہیں ایک تو drive ہے جس میں آپ نے بتایا ہڑتالے ہو رہی ہیں جو میں کہوں گا non-economic ہے کیونکہ shift ہے 70 سال سے ہم نے نہیں دیکھا تھا دوسری جانب یہ جو harassment کا ماحول چل رہا ہے جو investigation agencies کی طرف سے اور اس کی دیکھا دیکھیں کہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ایک investigative agencies یا ایک regulator دیکھ رہا ہے دوسرا یوں کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو follow کرتا ہے میرا reference ہے FBR SRB وغیرہ اس کی طرف سے بھی جتنے letters اور جتنے calls ابھی آ رہی ہیں پہلے نہیں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں confidence کو restore کرنے کے لیے economic factors non-economic factors دونوں ضروری ہوتے ہیں IMF کے آنے سے کچھ certainty economy کی طرف سے تو آ گئی ہے مگر جو non-economic factors ہیں جو آپ کی ذہن کو جو آپ کی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں وہ ابھی بھی متاثر کیے ہوئے ہیں جب تک وہ نہیں ہٹیں گے اور ان کا ہٹنا ضروری ہے ڈاکٹر وقاف صاحب فرمائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں یہ non-economic factors کی بات کر رہے ہیں uncertainty کی بات کر رہے ہیں یہ کتنا اس وقت problem create کر رہی ہیں دیکھیں یہ تو اب اس کا وقت تائیون کرے گا یعنی کہ خصوصاً اس حوالے سے جیسے ہم نے بات کر لی ہے کہ بھئی اب جو اگر فنڈ کا پرگرام ہو گیا ہے تو اس کی توقعوں اور متوقعات کی مطابق اسے آگے بڑھنا چاہیے اگر وہ نتائج نہیں آ رہے تو پھر ہم جو ہے آواز یعنی بالکل سر ہم سن رہے ہیں اگر وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہم سوچیں گے لیکن یہ بات درست ہے کہ دیکھیں یہ جسے کہا جا رہا ہے کہ غیر معاشی اناثر یعنی جو اس پرگرام سے ہٹ کر یا مین ایکنومک پرسوٹ سے ہٹ کر چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک کی بات سوہل صاحب نے بیان کی ہے دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ برتبہ ہی نظر آ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے نا ابھی بجٹ کے بعد جو ہے بجٹ میں آخیر کے اندر آنکے تھوڑا سا افام و تفہیم ہوئی تھی لیکن اب وہ پھر بکھر رہا ہے اور یہ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک یہ سراسینگی کا علم اور یہ ہرسمنٹ کا علم دوسری طرف اگر پنجہ آزمائی ہوگی اپوزیشن سے تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے سیاسی عمل کے لیے تو پھر یہ کہ اس میں دیکھیں کس کے وہ بیچاری اپوزیشن جو ہے میں بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس سٹیج پہ نہیں ہے وہ نیچے ہے تو وہ بیچارہ ہے تو وہ بیچارہ جو ہے مطلب اس کے اوپر تو کوئی کسی کی نظر نہیں ہے توجہ نہیں ہے آپ اگر وہ تو رو رہا ہے تو لیکن اگر اس کا رونا دھونا جو ہے آپ کا اچھا کام خراب کر دے تو آپ کے جو ہیں جس کے ہاں مطلب یعنی جشن کا سماہ ہے اور جو سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے اب اس کے حق میں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی آواز اتنی نہ بڑے کہ جناب میری تقریب خراب ہو جائے میرے میری جو بھی پارٹی ہو رہی ہے خراب ہو جائے چیک 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 اس کو ذہن میں رکھا جائے ایک سیڑی نمیران صاحب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو فنڈ کا پروگرام ہے ہمیں اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس کے اس کے اسباب ایسے نہ پیدا ہو جائیں کہ ہم ان کی وجہ سے کہ اچھا جی اگر میں نے یہ کر دیا تو آپوزیشن میرا تضیعہ کر دے گی ہم کسی چیز سے رک جائیں کیونکہ بھی آجے چل کر آپ نے بہت سارے اصلاحات کرنی ہے چیک سویل صاحب آج ایک جو بات کی جائے ہمارے جب اس سے لیٹر آف کمفورٹ ہمیں مل جاتا ہے اس کے بعد جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل اجنسیز جو ٹونر اجنسیز ہیں 38 بلین ڈالرز کی ہمیں over the period during this program جو ہے فیننسنگ مل سکتی ہے اور وہ ہی ہماری ریکوائرمنٹ بھی اس میں ممکن ہوگا کئی کو خوش کو نادات تو نہیں لگ رہے آپ کو نہیں اگر اگر پروگرام کو فالو کیا گیا جس طرح there are so many ifs and but sir with these top of circumstances آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر quarter کے اوپر اس کو review ہوگا اور چیزیں آپ کے سامنے میرے خال میں اگر اس کو political will بھی اس کو فالو کیا گیا تو میرے خال میں یہ جو ہے 38 بلین ڈالر کا جو gross financing gap ہے وہ فل کرنا مشکل نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی میں وہیں آؤں گا investor conference بہت ضروری ہے اگر investor conference کے ساتھ ساتھ وہ معاشی ٹیم جو مجھے لگ رہے ابھی ہے پہلے میں شاید نہیں تھی جو aggressively کام کرے اب میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی بڑی view تھا کہ privatization سے بری کوئی چیز ہی نہیں ہے اب جو نئے finance advisor آئے ان کا کچھ view privatization پہ لگ رہا ہے مگر اتنا aggression نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر privatization میں دو rng plant ہیں بہت ساری capital market transaction ہیں یہ چاہیں تو 6 سے 12 مہینے میں کر سکتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے جو memorandum آنا ہے letter of intent کے ساتھ اس میں یہ performance criteria ہیں یا structural reforms میں privatization کی اہمیت زیادہ ہے تو اگر میرا خیال میں یہ true spirit میں follow کریں اور privatization کے through اور euro bonds کے through یا چائنیز currency میں پانڈا bonds کریں اس پہ جلد عمل درامت کریں تو یہ gap بھی کم ہو جائے گا بہ آسانی fill بھی ہو جائے گا اور کچھ حد تک economic side uncertainty جو رہتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ ابھی بھی جو سب سے بڑا خدشہ ہے چاہے ہم local investor سے بات کرتے ہیں یا foreign investor سے وہ دو ہی سوال کرتے تیس سوال نہیں کرتا interest rate اور currency کی تو currency کو آپ control کر سکتے ہیں ان flow سے اور interest rate کو بھی indirectly اگر currency stable ہوگی تو شاید interest rate بھی اتنے نہ بڑھانے پڑھیں جتے بڑھ چکے ہیں رضی صاحب آپ کا کیا point of view ہے کیا اس وقت this is the right time کہ آپ international markets میں جائیں اپنے bonds وغیرہ کو لے کے اس سے پہلے بڑا جائز جاتا تھا کہ ایجپ جو ہم سے کئی زیادہ خراب حالات میں ہوتا تھا اور اس کو اچھے ریٹس میں ملتے تھے پاکستان کو مہنگا قرض ایجپ بات ہوتی ایجپ میں آپ جا کے دیکھیں اس میں بیسک فیکٹر جو تھا اس کے بعد ٹورزم گر گیا فورٹی پرسنٹ ٹورزم رشا کا بات یہ ہے دیکھیں امران صاحب جو تھرٹی ایڈ بلین انہوں نے وہ کہا ہے جو بیچ میں آپ پائپ لائن میں جو پیسے ملیں گے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس دورہ آپ یہ دیکھئے جو ابھی جو آپ نے پیسے لیے یہی تقریبا سترہ سٹھارہ ملین مچوریٹی پرنسپل پروفٹ ریپیٹریشن یہ سارا مل ملا کے آپ کے ایک سال کا ہو جاتا یہ تو تھرٹی ایڈ بلین سے وہ زیادہ ماؤنٹ بنتا ہے تو آپ ایک صرف یہ نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کہ آپ کو گریجولی کچھ ارینجمنٹ بھی کرنے یعنی ایکنومک ایکٹیوٹی بہت ساڑھے دین پرسنٹ اف جیڈی پی اگر دیکھا جائے اس وقت جو جیڈی پی ہے تو آپ یہ کہاں سے ایڈیس کریں گے تو آپ کو شوٹ اپ کر جائے گا یہ قباہتیں ہیں یہ چیزیں یہ ریالیٹی ہے اس کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ نمبر وہ چیزیں ہیں جو ڈیویٹ کرنے والی آپ کی طرف آنگا جو سہیل نے بات کی انٹرنیشنل مارکٹس میں پاکستان اپنے بانڈز وغیرہ اگر لے کر جائے تو یہ ایک آدھ مہینہ بڑا اچھا ٹائم اس سے پہلے کہا گیا تھا پی ٹی آئی حکومت جب آئی تھی وہ بہت میں اتفاہ کرتا ہوں سوئیٹ صاحب سے لیکن یہ بڑا احتیاط کے ساتھ کرنے کا عمل ہے یہ میرے خال میں تو شاید ایک سہماہی کی پرفارمنس جو ہے نا تار کردیگی لے کے جانی پڑے گی یہ وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ دس سال کا جو ہے اس میں سے سات آٹھ سال تو نکل چکے ہیں یا کم از کم پانچ سال تو نکل چکے ہیں وہ لصف کا ہے تو اس کا بھی ایڈجسمنٹ کرنے پاکستان کو یک بھیک وہاں سے آفرین اور خوش آمدید کی سدائیں نہیں آئیں گی لیکن وقت لگے گا ایک ہم بھی شاید ایک یا دو ریویوز کرا کر اپریل دوہزار چودہ میں گئے تھے اور بہت پذیرائی ہوئی تھی تو یقیناً ہوگی ٹھیک ہے ابھی لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ پہلے چلے جاتے پہلے تو میرے خال میں بڑے مخدوش حالات تھے اور انہوں نے تو اپنی جیب سے ادا کیے ہیں جو پہلا دوہزار انیس کا اپریل میں میچور ہوا ہے وہ جو بھی کچھ بہار سے مددائی اسی سے اس کی ادائی کی کر دی گئی ایک بلین کی لیکن اب یہ ٹارگیٹ کریں کہ نومبر کے اندر ایک بلین کی میچورٹی آ رہی ہے سکوک کی اور سکوک جو ہے اگر فارغ ہو گیا ہے پہلا کیا ہوا یا اب جو آنے والا ہے تو ان کو اس میں گنجائش پیدا اپنے پیسو سے اگر ادائی کریں گے تو ہمارے ریزرور بڑھیں گے ہی آپ ان کو ری فانانس کریں گے ٹھیک یعنی میچورٹی سے پہلے ہمیں ارینجمنٹ کرنا چاہیے ون بلین ڈالر زائرے کے ایک بڑا اماؤنٹ ہے اگر حالات پاکستان کے حق میں آتے ہیں آفٹر ایک اور دو ریویو کے بعد تو پاکستان کو ضرور جانا چاہیے اس وقت گفتگو سے چلا جارہی ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ڈاکٹر وقار مسو صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت اب حالات کس طرح جا رہے ہیں آگے کی طرف ویف فوروڈ جو وہ کیا اور اس وقت جس میسا کے معیشت کی بات کی جاری تھی کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا اپوزیشن کی طرف سے آئی ایم ایف کیس پروگرام کے اوپر تمکیت کی گئی وقت کا تقاضی کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے اور آپ نے پروگرام کرنا تھا میسا کے معیشت پر اسے کرنے کی ضرورت ہے امران صاحب اور وقت کی ضرورت ہے دیکھئے ملک ایک مشکل نازک معاشی بہران سے گزر رہا ہے وہ حل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس پروگرام سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہر کسی کا سٹیک ہے اس کی کامیابی کے اندر اور اگر پروگرام کی ناکامیاں ہوئی ہیں ماضی میں تو ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے نہ کہ کوئی ہمارے اندر ایک قدرتی طور پر ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے جس کی کوئی اصلاح نہیں کی جا سکتی احمد اللہ ایسی کوئی بات نہیں تو مجھے یقین ہے کہ پروگرام ہوگا اس سے استحقام آئے گا اور آگے چلتے جس عظم اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ پروگرام اس کو سائنڈ کیا ہے وہ ہماری قیادت جو ہے اس کو قائم رکھے گی نئی ٹیم کی متعلق سوحل صاحب نے بھی بڑے اچھے کلمات کہے ہیں ان کے اندر جو جذبہ ہے اور جو تبانائی نظر آ رہی ہے وہ قائم رہنی چاہیے دیکھیں یہ میراثان ہے یہ کوئی ہنڈرڈ میٹر نہیں ہے تین سال تک اس کو لے کے چلنا اپنے آپ سے چمٹائے رکھنا اور اس کو اپنے سے جدہ نہ ہونے دینا اور اس کی ساری باتوں کو پورا کرنا ایک بڑے عظم کا تقاضہ کرتا ہے اور وہ پورا کرنا چاہیے اس ٹیم کو اگر یہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کامیابیاں ان کی قدم چومیں گی اور ملک جو ہے اس معاشی بہران سے نکل آئے گا یعنی اس وقت جو اصلاحات جن اصلاحات کے ریف سے بات کی گئی ہے وہ خالصتا ریاست کے پاکستان کے حق میں ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں کے حق میں ہے اس کے اوپر سیاست کے بجائے ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسود صاحب آپ سویل صاحب آپ کی سٹاک مارکٹ کے کیا حال چالے وہ وہاں پہ کیا خبر ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کچھ سبھلی نہیں پاری مارکٹ نہیں جیسی اکانومی ہے ویسی سٹاک مارکٹ ہے آپ کو میں بتاؤ جب سے سٹاک مارکٹ ترے پن ازار پہ بڑی اچھی اکانومی تھی تھی ہزار لوگ کام کرتے ہیں لوکل اور فورن سب ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ ترے پر نظار پہ اکانومی غلط ہی وہ صحیح نہیں ہے اس وقت ریٹنگ مر گئے تھی مگر جو ہزار انویسٹر ہیں سٹاک مارکٹ کے بانڈ مارکٹ کے ترے پن ہزار پہ سات فیصد کا پی آئی بھی تھا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ سب ہی غلط تھے ٹھیک اُس وقت اکانومی حالات اچھے نہ ہوں نون اکانومی حالات اچھے تھے تو سٹاک مارکٹ کے حالات آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں عمران بھائی کہ پاکستان کی تاریخ میں کپٹل مارکٹ کی 1991 میں لیتا ہوں جب سے یہ مارکٹ لائم لائٹ میں آئی ہے صرف ایک دفعہ ہو آئے کہ تین سال مارکٹ ایک سال دی رہی ہے یہ دوسری یہ لکھا تھا کہ حالات کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں پیسہ بنانا مشکل ہے اور میں نے بہت سے جگہ جو پریزنٹیشن کی تھی وہاں کہا تھا تو لوگ شاید سمجھے نہیں تھے کہ اس سال بانڈ سٹریٹیجز کامیاب ہوگا سٹاک سٹریٹیجز کامیاب نہیں ہوگا جو بھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود حالات تف ہیں معاشی فرنٹ پہ بہت ہی بڑی خبریں آنی ضروری ہیں جی میں نے کہا انٹرنیشنل بانڈ ایشو بہت بڑا روڈ شو ہو جائے بہت پریوٹیزیشن ہو جائے کوئی کیپٹل مارکٹ ٹرانسیکشن ہو جائے مطلب ایسی ہو کہ والسٹریٹ جنرل اور ایف ٹی میں اسی خبر لگے نہ کہ جو آج رویٹرز نے خبر لگائی ہے کہ گو سلو ہو گیا وہ ایف ایٹی ایف تمہاری جان چھوڑے تمہیں ایف ٹی کی طرف آئے نا ریزیو صاحب وہ ایف ٹی کی بیچ پہ ایف ایٹی ایف کھڑا ہوئے دیکھیں وہ تو دیفنیٹلی ایک فیکٹر ہے اور وہ ایسی چیز ہوئی ہے اس کا بڑا میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں میں ایسے صحیح کہہ رہے ہیں بانڈ کا یہ بات ہے کہ بینکروں نے اس سے پہلے آف لوٹ کر کے اب تو ٹریجری بل میں بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا وہ اس میں ایک ایسیس نے فورٹی ایڈ بیسیس پوائنٹ بہبود بڑھ گیا یعنی چودہ پرسنٹ وہ ہو گیا ہے اور دیفنس ایو جو ہے وہ بھی تیرہ پوائنٹ زیرو ون شاید وہ ہو گیا ہے تو یہ ایڈکیٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھئے کہ آپ کی ٹائٹننگ اور آئی ایم ایف چاہتا ہے یہ اس نے بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے دوسرا ایک میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ کبھی سنا نہیں میں نے ایک بہت بیجر پلیئر جو مارکٹ میں جو نیا انٹری ہوئی ہے جو پچھلے پانچ آٹھ سال میں وہ بینکرز ہیں دیکھ بینک بینک کے جو پورٹفولیو ہیں ایک ایک بینک جو ہے چونکہ میں تو بات ہوتی رہتی ہے ایک بینک کو نے پورٹفولیو مینٹین کیا وہ مطلب کسی کا پندرہ بلین بھی چھوٹے بھی ہوں اس میں سے تو وہ ایک بہت میجر انٹری ہوئی تھی جس کے ویسے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں جب آواز لگی تھی نا سار اور جو پینسٹ بیٹھے ہوئے ہیں فل میں بھی ایک لیمٹ ہوگی فل سے براد یہ ہنڈر پرسنٹ میں ہنڈر تو نہیں جاتے تقریبا وہ سیونٹی اور ایٹی پرسنٹ کچھ ایسے جو میجر پلیئرز ہیں ایٹی ایٹی فائی سویل سے بھی زیادہ وقت بہتر بتائے کیا حالات کس طرح ہے کیونکہ وقت کمی ہے اس لئے مجھے گلوز کرنا پڑا بہت شکریہ اسد رزوی صاحب محمد سویل صاحب اور ڈاکٹر مخار مسود صاحب پروگرام میں شریک رہے ناظرین آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کے ساتھ جو اصلاحاتی جو ریفارمز ہے وہ یقین مانیے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں ہیں اور اس میں سیاست کے بجائے سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا پڑے گا اور ہمیں کرنا چاہیے انشاءال آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ